جائے عالم نبی نے لکھ دیا سارا نساب ریل پر عالم نبی نے لکھ دیا سارا نساب ریل پر جتنے سوال عشق نے آدھے رسول سے کیے جتنے سوال عشق نے آدھے رسول سے کیے ایک سے بڑھ کے ایک دیا سب نے جواب ریل پر ایک سے بڑھ کے ایک دیا سب نے جواب ریل پر آل نبی کا کام تا آل نبی کر گئے آل نبی کا کام تا آل نبی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا حدیب ایسی کتاب بریت پر کوئی نہ لکھ سکا حدیب ایسی کتاب بریت پر بریت پر آیا نہ ہوگا ایس طرح ایسی کتاب بریت پر ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ مجیس سلیمان صاحب ایمام آری مقام کی شان میں جو مد کمل سید حسین عدی پریت پر آئی موجی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں جو لکھی ہے اور اتنی خوب لکھی میں پر آئی نبی بہت ہمدہ پڑھا میں یہ سوشتہ ہوں رشتہ دیہائیوں میں انٹو زبان میں تسرس سے بہے محقبتیں دکھی گئے ہیں اب آئی مقام کی شان ہے حضور صلی اللہ کے محانے کے حوالے سے لیکن ان میں ایک یہ نمائیہ کنات ہے میں ہمسا دلا حریب صاحب اور بہت اچھے اچھے امدہ کلام جو انہوں نے چھوڑے ہیں فارسی بھی بڑا ہوں جائرہ بزرگوں اور عام لوگ بھی چانتے تھے لیکن برحال جیسے باپس خود روسرا عام کردیا علمانی بھی جو ہے آپ کو بہت سے ملین گے تو نہیں جانتے لیکن برحال علمان اپنے ایک مقام یا اپنے ایک باقار ہے اور جو علم وہ جانتے ہیں باپودا وہ 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 نہیں جانتا ہے آپ ہی کہنا کہ دنیا کا علم جاندے والا بہت کچھ جانتا ہے میں کہتا ہوں کہ دنیا کا علم بڑے میں بڑا بڑا لکھا آدمی ہو یعنی حد کردی ہو اور جتنی ترقھیاں کل گئے دنیا سائنس جتنی بھی ترقھی کل گئے کوئی اس کا جاننے والا جتنا ہی بڑے میں بڑا ہو لیکن علوم دینیا حاصل کرنے والے سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے علوم دنیا پڑے ہیں اس نے بندے کا علم پڑا ہے اور جس نے علوم دینیا پڑے اس نے رم کا کناہ پڑا ہے سبال اللہ تو اس کی کمپیرس تو آدمی کر ہی نہیں سکتا ہے تو عدیب صاحب نے ایک بہت لمبے پہر میں بھی جوہے کلام دکھا ہے میں نے جتنے لمبے پہر کا کلام جوہے کہیں نہ دیکھا نہ سنا ہے میں صرف ایک شعر اس کا سناتا ہوں آپ کے دوسرے شعر کیوں نہیں سناتے تو میں بھئی مجھے دوسرے شعر یاد نہیں دوسرے اشاہ مجھے یاد نہیں اس کے کوشش کروں ذہن پہ جون تو بڑھ بھی باؤں لیکن ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں وہ سنیے ایک ترے لمبے پہر میں عدیب صاحب مرمو فرماتے ہیں کہ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اثرار کہ توصیف و صلائے شہ کو لیل میں مردتے ہیں ہر لیزاؤں ہر بار سبحان اللہ ایک مسئلہ سنایا ہے عدیب صاحب فرماتے ہیں کہ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اثرار کہ توصیف سوال اللہ مدینہ شریف وہ سرزمین ہے وہ سرزمین ہے جہاں آپ کے نانا ہے جہاں آپ کے والدہ ماجدہ ہیں جہاں آپ کے بھائی مطفول ہیں عشق کہنا اسے چھوڑنا پڑے گا عشق کہنا اسے چھوڑنا پڑے گا چھوڑنا پڑے گا امام حسین نبی اللہ تعالیٰ دھاڑے مار مار گرور ہیں لیکن کہتے ہیں کہ عشق سلامت رہے میں چھوڑ رہا ہوں میں چھوڑ رہا ہوں مکہ شریف تشریف دے گئے مکہ شریف میں دو تین ماہ اچھی آسانی سے گزرے گا ڈیڑھ سو عرضیاں ڈیڑھ سو چٹھیاں جو ہیں وہ کوفے والوں میں لکھی ہیں اور اتنا بجبور کر دیا امام حالی مقام امام حسین نبی اللہ تعالیٰ کہ اب کوچھ چارہ ہی نہیں تھا کہ ان کے پاس وہ جاتے ہیں شہر مکہ چھوڑنا پڑے گا ایک نیکی ایک لاکھ کے براغر آنکہ نانا جان 53 برس یہاں گزرے دنیا ان کے جہاں جہاں سے وہ گزرے مہا بہا کی قسم سبحان اچھان ابھی ایک بحث صلیق مکہ شریف افضل ہے یا ملینہ شریف افضل ہے اس کا ایک سیدھا سا اور بڑا تحقیقی جواب یہی رہے کہ جب تک پیار مصطفی صلیق مکہ شریف میں رہے مکہ شریف افضل تھا جب حضور صلیق مدینہ شریف تشریف لے گئے تو مدینہ شریف افضل رہا ہے جہاں جہاں سے وہ گزرے وہاں وہاں کی قسم تو وہ مقدس شہر شہر مکہ جس میں رحمتیں اور برکتیں خوب نازل ہوتی ہیں امام حسین نبی اللہ تعالیٰ میں سے عشق پوچھ رہا ہے چھوڑنا پڑے گا عشق سلامت رہے ابام حسین نبی اللہ تعالیٰ میں چھوڑ دوں گا میں چھوڑ دوں گا نانا جان کا دین بچانا ہے میں چھوڑ دوں گا اللہ وہ پچھن پڑے کوفہ کی طرف میدان کربلا اب بہت تک نفوسِ قدسیہ اور سامنے تاریخ دار لکھتے ہیں کہ بائیس ہزار یزیدیوں کا رشکر میدان میں اترا بائیس ہزار یزیدیوں کا رشکر اور ان کے ساتھ بہتر ہے جس میں عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں امام حسین نبی اللہ تعالیٰ سے پروچھا عشق نے بیٹے کی قربانی دینی ہے امام حسین بیٹے کی قربانی دینی ہے بات صرف اتنی ہے بات صرف اتنی ہے وہاں یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں بچیاں اور بھالے ہیں حسین بولے یہاں سر کٹا دے والے ہیں سبحان اللہ وہاں یہ کہہ رہے تھے کہ میں جابر ہوں جبر کرتا ہوں حسین بولے میں صابر ہوں صبر کرتا ہوں سبحان اللہ بات یہی تھی نا اور تو کوئی خوالہ بہری نواز رحمت اللہ تعالیٰ اندوستان اجمیر شریف کی سبزمیم سے یہی پکار اٹھے نا شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین ارے دی ہست حسین لی پناہ دست تحسین سر داد نداد دست درے دست یزید سبحان اللہ سر دے دیا باجہ صاحب رحمت اللہ نے فرماتے ہیں سر دے دیا یزید کو مگر دست درے دست یزید یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں سبحان اللہ صرف اتنی سے ہی تھی نا کہ اپنا ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھوں میں با خدا خدا کی قسم اگر امام حسین عدی اللہ اترہ رہو فرما دیتے نا اس وقت کہ ہاں میں تیان ہوں تیرے ہاتھ نفتہ ہاتھ دینے کے لیے وہ بنو امیہ کے خزانوں کی کنجیا امام حسین کے قدموں پہ ڈال دیتا یزید وہ وہ گورنری بھی دے دیتا امام حسین عدی اللہ لیکن امام حسین عدی اللہ نے ٹھوکر مار دی اسے اللہ تعالیٰ کے یہ مسجدوں میں اتنا دل لگا ہوا ہے چاہے تو دنیا بھی نواز سکتے ہیں اللہ اللہ میں انہیں بھی مطلب جو ہے تارے ترے سے نوازا ہے جو ہمارے علماء ہیں جو ہمارے اقابل جو مخلص لوگ ہیں وہ بھی دنیا تاریخ کرتے اس میں پڑ جاتے کہیں 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 کمالیتے لیکن کیا کہنے ہیں اللہ ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی جو پڑے ہیں نر پر ہم نے دنیا اسی در کے لئے ٹھوکر آئی یہ وہ ہستیہ ہیں اللہ اقابل فاجہ صاحب رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ سرداد سردے دیا پھر دست یزید کے ہاتھ میں دست نہیں دیا اور پھر فرماتے حقہ حقیقت تو یہ ہے کہ بنا لا الہ اسط حسین لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کی جو بنیاد ہے وہ حقیقت میں امام حسین اللہ امام حسین اللہ اکبر یزید نے ہزار ہاتھ لاکھوں لوگوں پہ حکمرانی تو کر لی عرضی طور پہ ہوا تو یہ لیکن خدا کی قسم امام حسین اللہ ہزار نہیں لاکھوں کڑو لوگوں پہ نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں پہ قربانی ان کے لیے قربانی کی اور ان کے حکومت کر رہے ہے امام حسین اللہ آج بھی حکومت کر رہے ہے یہی وجہ ہے کہ یزید کا نام مٹ گیا آج کوئی ابتے بچے کا نام یزید رکھنا پسند نہیں کرتا لیکن حسین کو دیکھو تو کوئی خادم حسین نظر آتے ہیں کہ حسین سے نسبت ہو جاتی ہے تو بندے کی قدر پڑ جاتی ہے تو جتنے سوال کر رہا تھا عشق کربلا کے میجان سے سوال کر رہا ہے اتنی بڑی بات تھی حضرت علی اکبر باعث ساتھ جوان ہوں گے اتنی یومر ہوگی کڑی جوان ہے اور باری نہیں پڑے گی یہ نوجوان کی شبیح مصطفی ہے شہدہ کربلا تذکر سننے کے لئے آئے نا دیکھیں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی باعث سال ان کی عمر ہوگی شبیح مصطفی ہے امام حسن مصطفی رضی اللہ تعالی آپ سل سے دے کر یہ نصف حصہ جسم کر ناف تک کہلے اس یہاں تک حضور صلی اللہ کے مشابہ تھے سبھان حسن حسن پھر یہاں سے لے کر پاؤ تک مشابہ تھے حضور صلی اللہ کے مل کے پیار مصطفی صلی اللہ شبیح بن جاتی تھی یہ عالم تھا حضرت علی اکبر یہ عالم تھا وہ شبیح مصطفی مصطفی لیکن ہش کو سوال کر رہا ہے قربانی تہلی پڑے کی جوان بیٹے کی اللہ امام حسین کہتے ہیں قربانی دونگا خربانی اس طرح سے دونگا چھپن سال عمر ہے امام حسین عدی عمر قریباً چھپن سال ہے لیکن عالم یہ تھا اللہ اکبر کہ حضرت علی اکبر کی لاش کو گھسیڑ کے خیمے کی طرف لے کے جا رہے تھے اور یہاں دینے والے نے یہ بھی آواز دی تھی کہ حسین اب بڑے ہو گئے وہ بیٹے کی لاش اٹھا رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین عدی قرآن نے اپنے سر تن سے جدا کروایا یہ بڑی قربانی میں کہتا ہوں اس سے بڑی قربانی تھی اپنے بچوں کو اپنے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے اپنے گھرانوں کو کتنی بڑی بات ہوتی ہے میں کہتا ہوں کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہمارے بچے کی جو تکلیف آج ہم پرداش نہیں کر سکتے بچے کو بخار آجائے بچہ بیمار ہو جائے تو راتوں کو نیم نہیں آتی امام حسین رضی اللہ تکلیف آقوں سے دیکھ رہے تھے ان کے بچے کچھ مر رہے راہ خدا میں جو وہ کچھ مر رہے ہیں امام حسین جو سور کا پیمانہ ان کا نبریز نہیں ہوتا اور دور علی ازغر کچھ مہینہ لے جاتے ہیں دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت جو ایک بھوڑا چلنے کو تیار نہیں ہے امام حسین رضا فرمائے کہ چلتا کیوں نہیں ہے اللہ اکنہ چلنے کو تیار نہیں کیوں تیار نہیں ساتھ سالہ ان کی بیٹی سکینہ دیں وہ گھوڑے کے پاؤں ساتھ سالہ ہے ہمارے خابرین نے جو قربانی دیں ہیں اسے کیوں بھول جاتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی کی قربانی ہے ساتینہ کی اور پھر ساروں قطار وہ خیمہ میں روتی ہوئی بھولتے کیا ہم ان کی آہوں کو بھول گئے ہیں جو آج ہم دین سے دور ہو بیٹھے بڑا افسوس ہوتا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے غیروں پیرونے کی بات نہیں ہے آج ہمارا مذہب ہمارا دین ہمارا اسلام ہمارے گھروں میں اجنبی ہوکے رہ گیا ہمارے وجود میں اجنبی ہوکے رہ گیا ہے ہمارا پھریا ہمارا پہناوہ ہمارا چہرہ ہمارے گھر میں رہن سہن ایمان داری سے بتاؤ ہم اسلام پر کتنا حمل کرتے ہیں ہرگز ہرگز دیسا نہیں تھا میں پہلے بھی یہ موقع ہے ہمیں سوچنا ہوگا ہمیں سوچنا ہوگا اپنی زندگیوں میں ہمیں انقلاب لانا ہوگا جہاں کمی ہیں ان کمیوں کو پورا کرنا ہوگا دین اسلام کے رنگ میں آج ہم دھلیں با خدا امام حسین کی روح امام حسین کی روح کو خوشی میسر ہوگی کہ میرے جس مقصد کے لئے قربانیاں دی ہیں میرے نانا وہ خل جب وہ ان کے پاس آتا ہے این موقع پر اور ارز کرتا ہے کہ آپ کیا میں اب بھی توبہ کرلوں آپ کا ساتھ دوں میری توبہ قبول ہو جائے گی اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں کہ یہ سرکار کیا جنتیں بارتے ہیں سرکار کے نوازے بھی جنتیں بارتے ہیں بے شکر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہیں وہ سچے غلام اور یا اکرام وہ بھی جنتیں بارتے ہیں ان کی زمان سے نکلے تو صدی اللہ تبارک وطرہ خود ہی تو اشارت فرماتا کہ حدیث کچھ سی حملے نہیں پڑی ہے اللہ تبارک وطرہ اشارت فرماتا ہے میرے نیک بندے میرے ولی دنیا میں ایسے ہیں اگر کسی بات پہ قسم اٹھا لے میں رب ان کی قسم کو پورا کر دیتا اللہ 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 اس موقع پہ حضرت حل نے جب یہ بات کی کیا میری زمانت آپ دیتے ہیں کہ میں بخشا جاؤں گا امام حسین ادیو اطلاعہ نے فرماتے تھے میں کون ہوتا ہوں زمانت دینے والا رب سے پوچھ رب سے پوچھ نہیں امام حسین ادیو اطلاعہ فرماتے ہیں ہر ہر کے معنی ہے آزاد ہر کے معنی کیا ہے آزاد امام حسین فرماتے ہیں ہر تو یہاں بھی آزاد ہے اور وہاں بھی بھل ہے وہاں بھی آزاد ہی ہوگا وہاں بھی آزاد ہوگا تو اس طرح سے یہ قربانیاں ان کے تنگ سر سے جدا ہوتے ہیں جا نہیں تو قربان ہوئی ہیں ابا اس مقصد کوئی ہوتا ہے ہمارے ہمزد عوصیہ کے مدرسے سے دو تولوار جو شعوبہ حفظ سے مابستہ ہے وہ تشریف لائیں گے اور کلام پیش کریں گے مصطفہ رضا اور عبد الرحمن یہ دو تشریف اوری ہے اللہ ہمرہی معلوم ہے اللہ خطبہ حفظ 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 حیب حفظ 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 خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نصارہ کروں میں دل و جان ان پر نصارہ کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروں تیرے نام پر سب کو آرہ کروں میں خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نصارہ کروں میں میرہ تیو ایما فرشتے جوکو رجی میرہ تیو ایمہ فرشتے جوکو رجی میرہ تیو ایمہ فرشتے جوکو رجی تمہاری جانب اشارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں جانب اشارہ کروں میں سبحانہ اللہ